مجھے شعر آ رہا تھا روحینِ رسالت پر کتنے جلوس نکلے یہ ایک ایمان کا مظہر ہے اگر جو اس کو سیاسی لوگوں نے اس کا نفع اٹھا لیا توڑ پھوڑ جلاو پھیراؤ یہ تو کوئی ناموسِ رسالت کا تقاضہ نہیں ہے یہ تو شرنگیزی ہے یہ تو شورش پسندی ہے اقنی گھروں کو آگ لگا دینا غریب لوگوں کو مرسائیکل جلا دینا بسوں کو آگ لگا دینا یہ تو سیاسی لوگوں کے حق وہ ہاتھ میں آ گیا لوگوں کا جذبہ نوجوانوں کا جذبہ لیکن لیکن میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو آزان پہ پچانوے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی میرے نبی نے تئیس برس عمل سے دکھایا قول سے دکھایا جوئلت قررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی چھنڈک ہے نماز آنکھوں کی چھنڈک جوئلت قررت عینی میری آنکھوں کی چھنڈک ہے نماز یا بلال یا بلال ارحنا بہا اوئی بلال اقیم فا ارحنا بہا آزان دے تقامت کیا اور مجھے راحت پہنچا میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا الجفا کل الجفا ظالم بڑا ظلم ہے کیا النفاق کل النفاق منافقت کی انتہا ظلم کی انتہا کیا ہے کیا ہے یا رسول اللہ قال من سمع الندا فلم یجب جس نے آزان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا یہ بڑا ظالم ہے یہ بہت بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے فیصل آباد لاہور کراچی ملتان سندھ پنجاب بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں سو میں مشکل سے دس آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نوے آدمی آزان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے مسلح کی طرف نہ اٹھے انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے یہ تو بڑے گستاخ رسول ہیں جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وسیعت بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاح آخری وقت جانے کا خوچ کا اعلان ہو چکا ہے اور چند لمحات ہیں ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی دو باتیں الصلاح وما ملکت ایمانكم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور ما تحتوں سے اچھا سلوک کرنا غلام غریب فقیر مسکین بیوہ عاجز کمزور ضعیف ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا زبان کے تیر نہ شلانا ہاتھ نہ اٹھانا تو کیا ہوا دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا نوے فیصد نماز چھوڑ گئے دس فیصد پڑتے ہیں پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا سو میں سو گالیاں نکالتے ہیں سو آدمی سو کے سو اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے ہیں گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے ہیں مالک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے ہیں سیلمینوں کو گالیاں دیتے ہیں مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں یہ ملوں والے یہ ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہ میں روک لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ظلم پیہم دو نصیحتیں دونوں کو تار تار کر دیا اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالیا اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہی مرد اور عورت سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکڑا چکا ہے ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے سو فیصد میں سب کو نہیں جانتا مجھے حالات ملتے ہیں کوئی ہوں گے لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں روکتے ہیں ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں یہ کونسا عشق رسول ہے یہ کونسی عاشقی ہے آپ نے کہا زکاة دو قرآن بولا زکاة دو قرآن میں دس دفعہ اقیم السلام و آتو الزکا اکٹھایا ہے اقیم السلام و آتو الزکا دس دفعہ اکٹھا آیا ہے اور بیاسی دفعہ زکاة کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا بیاسی دفعہ سو میں ایک آدمی مشکل سے زکاة دینے والا ہے سو میں ایک بھی نہیں ہے کوئی ہزار میں جا کر ایک آدمی ہے جو زکاة دیتا ہے نو سو نننانوے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں جو اللہ دیتا ہے سارا اندر یہ سب گستاقی نہیں تو اور کیا ہے میرے اللہ نے کہا عورت سے چھپ جا اپنے وجود کو چھپا وہ زینت بن کے باہر آئی یہ کون سا عشق رسول ہے کیا یہ گستاقی نہیں ہے ایک ایک حکم دیکھو میں تو ایک ایک بزار ہوں سارے بازار میں بانڈوں کی دکانیں کھلوئی ہیں اور جوہ پہ جوہ حکومت بھی چلا رہی عوام بھی چل رہے اور کوئی نمبر خرید کے دعائیں مانگ رہے یا اللہ میرا نمبر نکال دے میرا نمبر نکال دے کون سا عشق رسول ہے موسیقی کی محفلیں ننگے ناک سکرین پر ماں کو زلیل و خوار کیا باپ کا گریبان پکڑا دفتر میں بیٹھنے والا افسر بددیانت ہو گیا عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیشنا پڑے وہ ملک کیسے قائم ہے وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا مواقع جھوٹا کیس لے کر آیا پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو ان کا عشق کیسا عشق ہے جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ تیہ کیا جا سکتا ہو جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوہ بنا چکا ہو وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو وہ دیس کیوں قائم ہے کیسے قائم ہے آپ تشریف فرماتے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اف اف کتنا سخت حکم آیا کتنا سخت حکم آیا کوئی بول نہ سکا کوئی پوچھ نہ سکا حیبت کی وجہ سے ایک دن گزر گیا اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے کیا آیا ہے تو آپ نے فرمایا جبریل نے آکے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو پھر زندہ کیا جائے دو دفعہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے وہ دو دفعہ شہید کیا جائے اور اس کے ذمہ لوگوں کا مال ہے اور وہ لے کر شہید ہو گیا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا سورے بازار میں پیسہ دبا دینا پیسہ دبا لینا یہ فن بن گیا ہے پیسہ موجود ہوتا ہے لینے والا آیا ہوتا ہے کل آوے جی جی آج کوئی نہیں کل آوے جی ایک جھوٹ ایک ظلم ایک خیانت کتنے پیہ در پیہ جرم کیے پیہ در پیہ اس سے بڑے گستاقی رسول کون ہوں گے ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مزاق قرآنے والے کون ہوں گے موسیقا اللہ 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 موسیقی